میں یہاں اس میڈیم کے بساتے سے نولانا تارک چمیل کو ایک میسے دینا چاہتا ہوں بلکہ اس کی ایک ویڈیو چھے مئی کی وائرل ہو رہی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے سنا نہیں اس کا جو ٹائٹل دیا اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستانیوں یہ تارک چمیل مبلغ نہیں ہے یہ مبلغ ہے مبلغ مبلغ سمجھتے ہو تارک چمیل is not a مبلغ he is a مبلغ پیسے وڑا بردہ ہے جتنا مارجی پیسہ ڈالو جو مارجی بکوالو بول رہا تھا کہ پاکستان میں نمازی بہت ہیں حاجی بہت ہیں عمرہ کرنے بڑے بہت ہیں حج کرنے بڑے بہت ہیں لیکن پاکستان میں پھر بھی رحمت کیوں نہیں آ رہی تو جناب جات تمہارے جیسے مبلغ بن جائیں جب تیرے جیسے تارک چمیل صاحب میں بڑے احتیاط سے بات کر رہا ہوں رمضان کے ویتنے میں لکتر پولا ایک منٹچی کرنا پڑا ہوں جو اللہ کے بندے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن جو شیطان ہے نا ایک منٹچی میں لا پا کر کے اور رہ دیتا ہوں یہ یاد رکھنا جب تیرے جیسے بندے ساد رفیق کے گرد پوچھ حلاتے پھریں نواز شریف کے گرد پوچھ حلاتے پھریں نواز شریف کا این ارو کروانے کے لیے خان صاحب کو پروچھ کرتے پھریں وہ ڈے وڈے افسروں تک جا کے این ارو کروانے کے جان دے جب تیرے جیسے شیطان بندے نواز شریف کو سپورٹ کریں گے جب تیرے جیسے میری طرف سے تمام سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سنگے دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ویڈیو کا مقصد وہ میں آپ کو انڈ میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ چاچا عبدالشکور جو دیون مین آرمی کے نام سے ایک چینل ہے انہوں نے ایک پچھلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے حتیٰ کہ ایک ویڈیو ان کے خلاف خلاف نہیں میں ان کے ایک حمایت کے لیے ویڈیو بنا چکا ہم تو جو چھے تاریکوں ان کی ویڈیو تھی پتہ نہیں آٹھ تاریکوں مجھے اقل ہی وہ ویڈیو نظر آئی ہے تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے چاچا عبدالشکور ویسے تو ان کی کافی ساری چیزیں ہیں جو میں ان کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں بہت اچھا پاکستان میں جو جتنے بھی فیک پیر ملہ ہیں سب کو انہوں نے بے نکاب کیا ننگا کیا ہے اور اچھے طریقے سے وہ کتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں لٹر پولا کیا ہے تو انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی گلتی کر لی ہے تھوڑی سی نہیں بہت بڑی گلتی کیا ہے کہ مولانا تاریک جمیل کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے این نرو دلوانے کے لیے تاریک جمیل نے عمران خان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو این نرو دے دو اور اس کو نواز شریف کو چھوڑ دو اور دوسرا یہ بات کیا ہے کہ ایک ایسا گندہ نام دیا ہے میں بولنے سکتا ہوں کیونکہ میں ان کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں مولانا تاریک جمیل صاحب کا بہت اچھے شخص ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے اس ٹیم تاریک جمیل جیسا شخص کوئی بھی ابھی نہیں ہے جو اس کے علاوہ جو دین اور اسلام کے حساب سے جو کام کر رہا ہے آپ جتنے بھی تاریک جمیل صاحب کے بیان اٹھا کے دیکھنے ہیں ایک بھی بیان ایک بھی بیان اگر وہ کسی مذہب کسی فرقہ واریت کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو تو مجھے جو آپ سزا دینا چاہیں گے میں ادھر لائیو بات کروں چیلنج کے ساتھ ایک بھی ویڈیو مجھے دکھا دو کہ تاریک جمیل صاحب کے بیان میں مذہب فرقہ واریت یا کومپرسیت اقلیتوں پر ایک بھی بیان دیا ہو تو آپ جو بولو گے میں سزا بختنے کے لئے تیار ہوں چاچا جی آپ کے کام اچھے ہیں لیکن یہ آپ نے جو غلط کام کیا ہے نا ہمارے تاریک جمیل صاحب کے اوپر غلط بات کر کے جوٹ بول کر یا تو اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سوری بولو نہیں تو پھر مجھے بھی چھترول کرنی پڑے گی چھترول پھر آپ کو پتہ ہے ہر کسی کو چھترول کرنا آتی ہے تو میں پھر چھترول کرتا ہوں پھر اپنے اس آپ سے بڑی مزے والی کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو سہیے دوستو جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں چاچا عبدالشکور تک یہ ویڈیو پوچھنی چاہیے ٹھیک ہے چاچا جی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کے اوپر مجھے ضرور رپلائی کرنا ہے اپنی ویڈیو میں یا تم معذرت کرو یا پروف دکھاؤ کہاں پر تاریخ جمیر صاحب نے کہا ہے کہ امران خان کو اینارو دلاؤ نواز شریف کو اور جو تم نے داڑی کے اوپر بات کی ہے اور جو نام ان کا جو گندہ گلیز والا نام رکھ ہے اس نام کو لیے آپ نے سوری کرنی ہے معذرت کرنی ہے نیکس ویڈیو جب بھی آپ یہ میری ویڈیو دیکھو نیکس ویڈیو آپ نے یہی بنانی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں شروع ہو گیا تو پھر اچھی بات نہیں ہوئے گی میں آپ کے لیے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوگی آپ کو یاد ہوگا ہر خطیب کے سین جب آپ کو ان کے گنڈوں نے مارا تھا دبائی میں تو اس کے اوپر میں نے آپ کے لیے ایک حمایت کے لیے ویڈیو بنائی دی کیونکہ وہ مجھے کام آپ کے اچھے لگے تھے کہ جو جالی پی رہے ہیں جالی ملہ اس کے لیے آپ اچھا کام کرو بینکاب کرو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ نے اس طرح کے کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پھر جواب دینا پڑ جائے گا اور چھتر ہو کرنی پڑ جائے گی تو جب بھی یہ میری ویڈیو دیکھو آپ نے نیکسٹ ویڈیو پہلے یہی بنانی ہے کہ میں اگر پروف ہیں تو وہ دکھاؤ نہیں ہے تو فوراں یہ آپ نے معذرت کرنی ہے میں نے چیلنگ کے ساتھ بات کی ہے کہ تاریخ جمیل کا ایک بھی بیان ایک بھی بیان دکھا دو جس میں نواز شریف کی حمایت کے لیے یا انہوں نے یہ نیرو دڑانے کے لیے یا پھر انہوں نے کسی فیرکہ واریت کسی مذہب کو ٹارگیٹ کیا اقلیتوں کو ٹارگیٹ کیا ہمیشہ وہ اپنی ویڈیو میں رو کر یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپس میں اتفاق رکھنا چاہیے ہمیں اپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہم جنت آخر میں جو ہم جائیں گے ہم تو اپس میں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں جنت پھر کس کو ملے گا ان کی ایسی ایسی ویڈیو ہیں یقین مانے رونا مانے مجھے رونا بہت کم آتا ہے لیکن تاریخ جمیل صاحب کی میں جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں بہت ایموشنل ہو جاتا ہوں بہت اچھے انسان ہیں بہت زیادہ اچھے انسان ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں ریسپیکٹ کرتا ہوں تاریخ جمیل صاحب کی بہت زبردست قسم کے انسان ہیں ان کی باتوں میں اتنی ایموشنل ہوتے ہیں اور بات بھی کر جاتے ہیں اگلے بندے کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بس میرا یہ میسے ہی تھا چاچا عبدالشکور صاحب نیکس ویڈیو جب بھی یہ میری ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے معذرت کرنی ہے نہیں تو پھر مجھے اگلی ویڈیو تک آپ نے انتظار کرنے ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے تاکہ چاچا عبدالشکور کے پاس پہنچیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ